ہیلو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں گندل لیکس اور میں ہوں اجازمت گندل پاکستان کے سپر سٹار اور کم عمر ترین فاس بولر شاہین شاہ آفریدی بیس سال کے ہو گئے ہیں روا منت انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی بیسویں سالگیرہ کا کیک کٹا لاکڈاؤن ہونے کی وجہ سے ایک چھوٹی سی سیرمنی گھر میں ہی کی گئی اور اس سیرمنی کے بعد تمام خاندان اور فیملی میمبرز کو اپنے گھر میں دعوت پر بلایا گیا شاہین شاہ آفریدی کا تعلق پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر اجنسی لنڈی کوتل سے ہے اور یہ ایک قبائلی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں شاہین شاہ آفریدی نے اپنے گھر میں اپنے خاندان اور اپنے قریب بھی فیملی میمبرز کو دعوت پر بلایا جہاں پہ بار بی کیو کا ایک خاص انتظام کیا گیا اور قبائلی روایات کے مطابق دسترخواں بچھایا گیا اور شاہین شاہ آفریدی نے خود جو ہے وہ تکہ بوٹی اور روایتی قبائلی کباب کا احتمام کیا شاہین شاہ آفریدی کا تعلق چونکہ قبائلی خاندان سے ہیں اس وجہ سے انہوں نے اپنی تمام قبائلی اور پختون روایات کے پیش نظر اس دعوت کا احتمام کیا گیا دعوت میں قریبی خاندان کے چند فیملی میمبر تھے اور ان کو بابی کیو تکہ بوٹی کھلایا گیا شاہین شاہ آفریدی آج کل لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھر میں ہی موجود ہیں شاہد خان آفریدی آج کل پورے خیبر پختون خان میں قبائلی علاقوں میں گلگت پلتستان میں ہر جگہ راشن پہنچا رہے ہیں اور شاہین شاہ آفریدی کی سپیشل ریکویسٹ پر شاہد خان آفریدی نے اپنی شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے زیرے تمام کوئی پانچ سے چھے ٹرک جو ہے وہ لنڈی کوتل بھیجوائے جہاں پہ شاہین آفریدی نے اپنے فیملی میمبر اپنے بھائی ریاض آفریدی اور اپنے والد کے ساتھ مل کر تمام راشن کو مستحقین میں لنڈی کوتل کے علاقے میں تقسیم کیے جس میں شاہین شاہ آفریدی راشن تقسیم کرنے میں پیش پیش رہے شاہین آفریدی کا کہنا تھا کہ میں شاہد خان آفریدی کا بے خد شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ میری اپیل پر انہوں نے راشن کے ٹرک ان کے ابائی علاقے لنڈی کوتل میں بھیجوائے شاہد اپنی کومنٹ باکس میں رائے کا اظہار بھی کیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اپنا بہت خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ